بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَوْلَةِ الْحَيْدْرِيَّةِ وَالْعِسْمَةِ الْفَاطْمِيَةِ وَالْحِلْمِ الْحَسَنِيَةِ وَالْشُجَاطِ الْحُسَيْنِيَةِ وَسَبْرِ سَجَّادِيَةِ وَالْمَاثَرِ storytelling Britannia وَالْأَاثَارِ الْجَافَرِيَّةِ وَالْعُلُومِ الْكَازِمِيَةِ وَحُجُجُ الرِّضْوِيَةِ وَالْجُودُ الْتَقْوِيَةِ وَالنَّقَاوَتٍ نَقْوِيَتِ وَالْحَيْبَةِ الْأَسْكَرِيَتِ وَالْغَيْبَةِ الْإِلَاهِيَةِ الْقَائِمِ اما بعدو فقد کالاللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وکولو الحق يُرِيدُ أَنَّمُنَّ إِلَّا الَّذِينَ يَسْتَحْزِعُ وَنَجْعَلَهُمُ الْآئِمَةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ سلوات بھیجے محمد اللہ اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس میں اپنی مجلس کی ابتداء اس کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں جس کو علیو العالیٰ کہتے ہیں جو قبیر ہے اکبر ہے جو شریف ہے اشرف ہے جو علی ہے علیو العالیٰ ہے جس کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی گئی جو اللہ اور محمد کی محبتوں کا محور اور مرکز رہا جس سے دنیا میں سب سے زیادہ بغض کیا گیا سب سے زیادہ اناد رکھا گیا میرے ماباپ قربان ہوں اس مقدس وجود پر جس کو علی کہتے ہیں اللہ ہو اکبر ہے قبلہ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک فکرے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں علم دارو بھئی اور تھوڑا سا دعوت فکر آپ سب کو مولا علی کی ولایت کی طرف دعوت دیتے ہوئے ایک بڑا عظیم فکرہ کہنا چاہتا ہوں بظاہر یہ فکرہ سادہ ہے لیکن اندر بلا کا جلال رکھتا ہے اجازت ہو تو فکرہ کہہ دوں قبلہ کتاب دکھائے گا یہ میں آج کی مجلس پڑھوں کہ کشف المعرف سے قبلہ یہ میں کتاب لائے ہوں آج حدیث آپ کو بھی پڑھوائی ہے یہاں سے میں نے پڑھنی ہے تمہیدن دو چار باتیں میں کروں گا بڑا کمال فکرہ ان کی کتاب کا فکرہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں اور موت ہے ان لوگوں کے لیے جو علی کی ولایت سے مو پھیرتے ہیں اتنے عظیم فکرہ کیا فکرہ کہنے لگوں وہ لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا صرف اور صرف مومن کا حق ہے منافق کو اتنی اجازت بھی نہیں کہ وہ مسلے پہ قدم رکھے ساتھ ساتھ سبر کیجئے گا منافق کو اتنی بھی قبلہ اجازت نہیں کہ وہ مسلے پہ قدم رکھے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی حقیقت سے مراد محمد والے محمد کی ولایت ہے اور مومن کی دل میں وہ ولایت علی علی بن کے دھڑکتی ہے مومن کے دل میں دھڑکتی ہے اس لیے کہ منافق کو اجازت نہیں کہ وہ مسلے پہ بھی کھڑا ہو جائے جتنا جتنا قریب ہوگا نماز کے عبادتوں کے اتنا اتنا اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا اس لیے کہ جب مومن نماز کے لیے قیام میں کھڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اپنے وقت کے امام کا قیام ہوتا ہے جب وہ رکو میں جاتا ہے اس کے ذہن میں وہ آتا ہے جس نے حالت رکو میں زکاة دی تھی جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے اس کے ذہن میں وہ حسین آتا ہے جس نے سجدے میں سر رکھا سجدے سے سر نہ اٹھایا اور وہی مومن جیسے ہی تشہد میں بیٹھتا ہے علی کی ولایت کو مرکز شہادت بنا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے بارِ الٰہ دیکھ میں ان نمازیوں میں سے نہیں جن کے بارے میں قرآن میں تُو نے کہا وَيْ لُلُلِ الْمُسَلِينَ کہ پھٹکار ہو ایسے شریعت کے نمازیوں پر جو علی ابن ابی طالب سے دور ہے اللہ اکبر جو علی ابن ابی طالب سے دور ہے اس لئے کہ یاد رکھئے گا قبلہ اگر نجات چاہتے ہیں تو چار چیزیں ہیں چار کیا کتاب سے پڑھا ہوں چار چیزیں پہلی چیز ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا ماشاءاللہ ایڈوکیٹڈ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہیں پہلی چیز کیا ہے عقل اللہ اکبر بڑی لکھی بحث اچھا اس معرفت کا کمال کیا ہے معرفت کا کمال ہے علم علم کا کمال کیا ہے علم کا کمال ہے محبت چار چیزیں ہوئیں اکل علم معرفت محبت یہ جو اکل اور علم ہے نا اس کو دنیا کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں آخرت کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم چونکہ مسلمان ہیں منزل ہماری آخرت ہے اب عقل اور علم کو آخرت کے لئے استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کریں اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں کونسی معرفت اور محبت 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 اور محبت لیکن اگر معرفت ہے محبت نہیں تو جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ بغض ہوگا پتہ چلا یہی وجہ ہے اللہ نے اپنی مخلوق پر محبت کو واجب قرار دیا اور اگر قرآن کھول کر دیکھیں اس میں اللہ نے کیا کہا میں نے چاہا کہ مجھ سے محبت کی جائے اسی وجہ سے میں نے نور محمد خل کیا وہ اللہ چاہتا تھا اس سے محبت کی جائے لیکن حسن محمد دیکھ کر خود محمد میں محبت میں گرفتار ہو گیا خود محمد کی محبت میں گرفتار ہو گیا خود محمد وہ بے دل ہو کر محمد کو اپنا دل دے بیٹا اب پتہ کیا چلا جو محبت سے ناشنا ہے قبلہ وہ اپنی خلقت کے مقصد سے ناشنا ہے ہر عمل محبت کے تحت ہو رہا ہے مجلس حسین میں آپ آئے کیوں آئے محبت حسین کل روزی کمائیں گے کیوں بچوں کی محبت کے تحت معلوم ہوا ہر عمل محبت کے تحت ہو رہا ہے اب کامل ہوئی محمد کی حدیث مسکرا کے کہنے لگے یا علی یاد رکھنا امت کے تحتر فرقے ہوں گے جنت میں وہ ایک جائے گا جو تیرے سے محبت رکھتا ہوگا پتہ چلا ایک بہت وزنی فکرہ کہنے لگوں ایسے خالص ولایت علی والے بیٹھے ہیں لیکن میں فارمل کہہ رہا ہوں کسی کے دل میں شک کی ہلکی سی دراد ہو اجازت ہو اس کو میں پھاڑ دوں ایک جملہ کہہ کے یاد رکھنا جنت آمال نہیں لے کے جائے گی علی کی محبت لے کے جائے گی اللہ اکبر اس لئے کہ یہ میں کتاب سے فکرہ پڑھ رہا ہوں حدیث جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کشف المعرف باکر نصار زیدی کی لکھی ہوئی کتاب پیج نمبر فورٹی سیون رسول اللہ کی حدیث ناروں کے سائے میں استقبال کیجئے گا تفسیر فرات میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق انہوں نے روایت کی رسول اللہ سے صلوات پڑھ دیجئے رسول اللہ کی ذاتے چھٹے امام فرمارے ہیں کیا فرمارے ہیں امام فرمارے ہیں فرماتے ہیں قیامت کے روز شیعوں کا حساب ہم آل محمد لیں گے میں نے کہا آخری جملے پر ناروں کے ساتھ استقبال کرنا ہے قیامت کے روز شیعوں کا حساب ہم محمد والے محمد لیں گے اور اگلا فکرہ جو ہے ماشاءاللہ میں کیسے کہہ دوں لیکن امام نے کہہ دیا فرمایا اگر ان شیعوں نے خدا کا کچھ دینا ہوا مثلا نماز روزہ زکاة حج تو محمد خدا سے معاف کروا لیں گے فرمایا اگر بندوں نے کچھ دینا ہوا کسی کا یعنی آپ نے کسی کا کوئی حق دینا ہوا ہمارے شیعوں نے اگر کسی کا کچھ دینا ہوا تو محمد اس کو اپنی جیب سے ادا کر دیں گے فرمایا اگر ہمارا کچھ دینا ہوا انہوں نے تو ہم انہیں معاف کر دیں گے اور آخری فکرہ کیا فرمایا میرے مولانے فرمایا وہ ہمارے شیعہ چنت میں بے حساب روزہ حشر داخل ہو جائیں گے سلامت رہیں امام کی حدیث تفسیر فرات صفحہ نمبر 389 ریکارڈ ہو رہا ہے یہ حدیث کہاں سے پڑی میں نے دو کتاب ہے تفسیر فرات پیج 389 دوسرا کشف المعرف باکر نصار زیدی مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ مولوی جو شیعہ کو روزہ حشر سے ڈراتے ہیں کہاں ہے وہ مولوی پتہ چلا اچھا یہ کن شیعوں کے لئے حدیث ہے یہ ان شیعوں کے لئے حدیث نہیں جن کے ماتھے پہ محراب سجے ہوئے ہیں ان کے لئے ہے جن کے ماتھے کے محراب کے ساتھ ساتھ کمر پہ بھی محراب موجود ہیں کمر پہ بھی محراب ہونے چاہیے ماتھوں کے محراب میں مت جائیں اس لئے کہ محمد والے محمد ہیں حقیقت صلاح عامال اس لئے کہ ایک اور بات چونکہ بیچ میں آگئی بس سمیٹ لیا بیان میں نے اپنا سوال ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر عامال ضروری ہیں میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو نہیں ایک میسیج دینا جاروں کیا کیوں رسول نے کہا کہ یا علی تو جنت جہنم تقسیم کرے گا عامال کی بنا پر ملتی جنت تو کسی فرشتے کو کہہ دیتے رسول یا اللہ کے فرشتے جس کے عامال اچھے ہیں جا اسے جنت دے اسے جہنم دے لیکن شیعہ کتابوں میں لکھا سنی کتابوں میں لکھا کبھی گھر آئے آپ کو دکھاؤں پلے سرات پہ تیرا اور میرا مولا کھڑا ہو کے کہے گا اے جہنم حازہ لیرہ حازہ لگ اسے چھوڑ دے میرا دشمن تھا اسے چھوڑ دے میرا دشمن تھا اسے جانے دے میرا دوست تھا مجھ سے محبت رکھتا تھا اللہ اکبر محبت رکھتا تھا سلوات بیجیں مولا کی ذات پہ اللہ حسنہ قبلہ پہلا حصہ تھا ولای علی پہ پہلا حصہ میں دوسرا حصہ مختصر حصہ اپنے امام رضا پہ پڑھنا چاہا رہا ہوں جشن کی مناسبت سے کیونکہ دوسری کتاب یہ کتاب امام اور امت ہے علامہ ڈاکٹر زمیر اقصر نکوی صاحب کی لکھی ہوئی اس میں مجھے میٹیریل جرح اچھا مل گیا تھا امام رضا پہ تو آپ کی اجازت کے ساتھ چونکہ یہ وہ واحد امام ہے جس نے پہلے یارہ اماموں میں سے سب سے زیادہ لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کے کہا لوگو علی کی ولایت کی گوائی دو یہ وہ امام ہے یہ وہ امام ہے اور تھوڑی سی تاریخ کے ایک دو جملے اور پھر بیان میں سمیٹ رہا ہوں اسی امام پر کہ جب قبلہ تھوڑا سا چشم احساس چشم تصور میرے ساتھ ساتھ سفر کا ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کی اجازت ہوگا ہے اجازت امادہ ہیں سارے چلیں آج ہم سفر کرتے ہیں تھوڑا سا اور اپنے مولا رضا کا چہرے کے دیدار کرتے ہیں مجلس ہے حسین میں قبلہ مامون رشید نے خدا اس پر لانت کرے اس نے حکم دیا کہ جی مدینہ سے امام رضا کو لائے جائے میں چاہتا ہوں میں اس ان کو اپنا جانشین ولی احد بنا لوں تاریخ کی باتیں ہیں لکھی ہوئے ہیں کتابوں میں بھی موجود ہیں اب ساری فوجیں آگئی مدینہ کہ جی امام رضا کو لے کے آنا ہے امام ظاہر ہے حکومت مخالف امام نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا میں آؤں گا اب چونکہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں مولا رضا تو سوچا کیوں نہ نانا کی قبر سے رخصت ہو لیں تو نانا کی قبر سے جیسے ہی رخصت ہوئے امام رضا اور گھر کے باہر آئے تو دیکھا کہ امام کا بیٹا محمد تقی وہ زمین پہ بیٹھے ہیں اور خاک اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں امام نے اشارہ کیا غلام کو کہ نہیں میں ابھی زندہ ہوں یہ یتیم نہیں ہوا جاؤ اسے اندر لے جاؤ جیسے ہی سواری پہ بیٹھے اب خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی بہن سے ودا ہو لوں بی بی ما سمائے کم اب جیسے چونکہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں امام رضا اب جیسے ہی بہن کے پاس آئے دروازے پر ودا ہونے کے لئے تو بہن نے بھائی کو گلے سے لگا لیا یہ رات کو میں پڑھ رہا تھا امام اور امت یہ جملے جیسے میں نے پڑھے نا خدا کی قسم خیال یہ نہیں آیا مجھے کہ رضا مدینہ چھوڑنے خیال یہ آیا کہ حسین مدینہ چھوڑنے اللہ حبا اکبر خیال یوں آیا آپ کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور دلیل ہے اس بات کی کہ معصوم یہاں موجود ہیں دوران فضائل اگر آنسو آج ہیں ہے نا ایسے کیا روحانی مجلس ہو گئی علمدار بھئی کیا روحانی مجلس ہو گئی فضائل کی سمت آ رہا ہوں اب جیسے ہی تمہارا مولا رضا بیٹھا اپنی سواری پر امت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اپنے دور میں بڑے بڑے شہنشاہوں کو دیکھا مروان کو دیکھا عبدالحکم کو دیکھا ان کی دولت کا دب دبا دیکھا روب دیکھا حسن دیکھا لیکن جیسے ہی امامت سواری پر بیٹھی جیسے ہی حجت خدا بیٹھی تو چیخ چیخر لوگ کہنے لگے ذرا اماری کا پردہ تو ہٹائیے ہم چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں علی رضا کا ذرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار غلام نے جیسے ہی سیاہ پردہ ہٹایا امام کا چہرہ جیسے ہی نظر آیا ایک بار وہی گیسو کندے پر پڑے ہوئے شکل بھی رسول جیسی شمائل بھی رسول جیسا شبہت بھی رسول جیسی تو جیسے ہی علی رضا کا حسن دیکھا سیاہ پردے کے پیچھے سے وہ سفید چہرہ نظر آیا تو لگتا تھا کہ شب کو شب کو چاند تلو ہو رہا ہے لگتا تھا شب کو چاند تلو ہو رہا ہے ایک بار چیخ چیخ کر رونے لگا ہر کوئی امام رضا ہمیں کوئی حدیث لکھوائیے چوپس ہزار کلم آگئے چوپس ہزار لکھنے والے موجود ہیں کاغذ بھی ہے کلم بھی ہے ہمیں کوئی رسول کی حدیث لکھوائے ابھی بھی نہیں سمجھے ارے جب رسول نے دم مر کہا لاؤ کاغذ و کلم میں اپنے کوئی جانشین لکھ کے دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کچھ ایسا لکھ کے دوں بعد میں گمرا نہ ہو جاؤ نہیں ملا کاغذ و کلم لوگوں نے سوچا نبوت کو ہار ہو گئی لیکن اسی محمد کا آٹھوہ بیٹا علی رضا چوپس ہزار کاغذ چوپس ہزار کلم مسکرا مسکرا کہ کہہ رہے ہیں نانا دیکھو امامت کے ہاتھوں نبوت کی فتح ہو چکی ہے اللہ اکبر فتح ہو چکی ہے آخری فکر ہے تقریر کے کہا ہمیں حدیث لکھوا ہے اپنے نانا کی بس حدیث بیان کرنی ہے ختم حدیث لکھوا ہے اپنے نانا کی کیا کمال واقعہ ہے اللہ اکبر حدیث کو بھی میں یہاں سے متمسک کر لوں گا کیا حدیث لکھوا ہے امام نے کہا سنو میں علی رضا میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ قاظم سے انہوں نے سنا اپنے بابا جعفر صادق سے انہوں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے انہوں نے سنا اپنے بابا سید سجاد سے ارے تم تو ابو حریرہ سے حدیث لیتے ہو یہاں سے لو پورا سلسلہ ملے گا اللہ اکبر یہاں سے لو نا انہوں نے سنا اپنے بابا حسین ابن علی سے انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن سے انہوں نے سنا اپنے بابا علی سے انہوں نے سنا رسول اللہ سے رسول اللہ کو وحی ہوئی جبرائیل کے ذریعے کہا مولا لکھوائیں مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا لا الہ الا اللہ اخسنی لا الہ الا اللہ یہ کہہ کے امام نے ایک بار اپنی سواری کو آگے کیا سب نے لکھا لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا امان ہی امان ہے ایک بار لکھوا چکے یہ حدیث اب ہر کوئی مسکرہ مسکرہگر آپس میں کانوں میں کہہ رہا ہے دیکھو علی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے اب جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے بس یہ جملے امام کے کانوں تک آئے ایک بار پھر سے سواری رکھی امام نے کہا سنو حدیث کو کامل کرنا چاہتا ہوں حدیث کو کامل کرنا چاہتا ہوں مولا لکھوائیں مولا نے کہا سنو شرطہا و شروطہا اس قلعے میں آنے کی کچھ شرطیں ہیں و انا من شرطہا اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں بس آخری فکرہ میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں کون علی شرط کے کون ہے علی رضا یعنی علی کو اللہ کا ولی مانے یعنی علیون ولی اللہ شرط ہے علیون ولی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دعا ہے پروردگار علم سے کہ آج کی مجلس علمدار بھائی نے جو سجائی امام رضا کے جشن کے موقع پر بانی یہ مجلس ہے ماشاءاللہ اور دیگر ذاکرین ہیں احتمام ہے مولا بیسے تو ہماری بہت حاجات ہیں جو آپ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہیں جافر بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ باکر بھائی بھی ہیں بس ہم اتنا کہیں گے کہ ہمارے لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما اور اس دعا کی وجہ بھی یہی ہے میرے مالک کہ امام زمانہ جب آئیں اور نماز پڑھائیں تب پتہ چل جائے کہ علی والی نماز کونسی ہے دوسری نماز کونسی ہے اللہم اصل اللہ محمد وعالی محمد وما علینا اللہ البلا جزاک اللہ خیر